چائنہ وینڈو کا قیام کیسے ہوا؟ یہ اس طرح سے تھا کہ جو چائنہ کے امبیسیڈر تھے یا جن صاحب اب تو چلے گئے ہیں یہاں سے انہوں نے ان کو کل سکی پروائیڈ کی اور تمام ارینجمنٹ بھی کیا جب امبیسیڈر صاحب آئے وہاں پر ان کا بیکری نے استقبال کیا دیا سکولوں کے بچے آئے بیٹ ہاں نے اپنے بعد میں امیچ کیا گیا اور امیچ اتنا سکسیسپل رہا کہ پھر جو امبیسیڈر صاحب تھے انہوں نے خواہد زائد کی کہ آپ پشاور میں چائنہ وینڈو کے نام سے ایک گیلری قائم کریں جو چائنہ کو ریپریزنٹ کریں پھر اس کے بعد ہماری انہیں ماشاءاللہ سے کامیابی ہوئی کہ ابھی ریسنٹی آپ یہ پچھلز دیکھ رہی ہیں تیرہ آگست کو گورنر شاہ فرمان صاحب جو تھے وہ پچھلی پلائی یہاں پر اور انہوں نے انڈیپینڈنس ڈے کا کیئر کرتا یہاں پر پورٹین آگست کو جو ہے اسے اگلے ہی دیں شکر جی سبزائی صاحب پھر انہوں نے وہ کیا یہاں پر کیئر کرٹین کی اور وقتاً تو وقتاً یہاں پر سیلیبریٹیز اور ماشارہ سے دیکھنٹریز آتے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی ڈاپنٹریز پاکستان کی نظرات یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آپ لوگوں نے یہ بنایا جی اس کے لیے بھرپا سرفاز نہیں یہ ہاں تو تینک بھی 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 یہ پشاور میں یہ پشاور میں یہ پشاور میں کسی کو لے کے آئے اپنے ساتھ ہمارے پروفیسر نے خواہی زہریوں فوٹو دیکھے ہیں تو انہوں نے دیکھے تو انہوں نے خواہی زہری کہ ہم بھی جائے ہیں تو یہ اور یہ ایک چھوٹی سی لرسلی لیول سے لے کر سنیورسلی لیول تک اور جب وہ یہاں پر آتی ہے جب سارا وزید کمپلیت ہوتا ہے ہم انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ یہ گیلری آپ کی ہے تو وہ یہاں سے بکس لیتی ہیں اور کہیں بھی بیٹھ کر اور وہ ان بکس پڑھتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو پلکل پڑھتے ہیں اور یہاں پر آتے تھے آپ کو فوڈ کا ان کے کلچر کا جانیز کریکٹرز کا سی جین پنگ ان کے جو سپیچیز ہیں جب ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتی ہیں میرا تو دلچارہ کہ میں آپ کے ساتھ ہمارے جائے کہ نہیں جب سٹوڈنٹس اپنا دور کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ان سے پوششن آنسر کا چھوٹا سا سیشن کرتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ سائی جڑا گئے تو ہم انہیں سیڈیز اور بکس گفٹ کرتے ہیں تو میرا تو دل کر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کیا جائیں اور یہ اسی بنیاد میں اور یہاں پر اس کے کچھ جو پروجیکٹس ہیں ان کی ہمارے پکسرز لگائے ہیں لیکن کے پانچ بڑے پروجیکٹس ہیں جن میں ایک جو تقریباً کمپلیٹ ہو چکے سوکی کناری کا اگر آپ ناران کا گان جائیں تو آپ کو نظر آئے گا اور وہ کتنا زبردست ہے اور چائنا نے تقریباً دن سے چار سال کے عرصے میں اسے کمپلیٹ کیا ہے سوکی کناری کا ہے پھر یہ آپ دیکھ لیں سکھر ملتان ریلوے ہے پھر آپ اگر دیکھ لیں تو آرنج جو آرنج ٹرین ہے لاہور کی وہ ہے یہاں پر یہ ایک صاف جو اس کی کمپلیٹر کی وائر ہے وہ ڈال رہی ہے یہ اس کا سولر پینلز کا ہے یہ گوادر کا ہے تو یہ ڈیفرنٹ اس کی جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے اور آپ کشابر کا آئی ہے جو بی آٹی مکمل ہوئے تو اس کے ساتھ یہ آپ کو اگر معلوم ہو تو سرکولر ریلوے کا بھی اعلان کیا جائے جو ایک بہت ہی اچھا ہمارے لئے منصوبہ ہوگا اور سب سے ایمپورٹنٹ منصوبہ وہ رشاکہ ایکنامک زون کا ہے تو رشاکہ ایکنامک زون اس میں موڑ دن ایک لاکھ جو زیادہ مجاریٹی ہماری کے پینے کے لوگیں اٹھائیں گے تو یہ جو جو بیروزداری ہے اس پر آپ کو سوچیں کہ آپ اس سے فائدہ ہوتا اگر آپ لوگ ادھر آجیں یہ جو بیروزداری ہے اس میں ہمیں گنری تنہی ہے اور آگے آپ کو یہ رنسی کرسکت جائے تو آپ کو یہ خیال رکھیں کم شکرک ہے سلسی کر تو اس کو ہم سلسی گنری بھی بھی دیتے ہیں اس میں طرح ہی آپ کو یہ کنٹیٹ نظر آریہ یہ اینچینٹہائیہ چیزیں ابھی تو طائرہ ہے مارڈن سلسلسٹ ساری زنیان آرموز کی انجرسیلس کو دیکھنے پر انچرک کرنی ہے اپریگا میں بھی چلے جائیں تو انہوں نے یہی پہنا ہوگا لیٹنگ جون سے انچنٹ گلٹر تھا انچنٹ گلٹر سے یہ سارے ہوئے ہیں اس سائٹ پر اپنے جتنے اچھے سپورٹ میں تھے یہ انہی کسیلس لگائی دینی ہے اور اگر آپ اس سائٹ پر دیکھیں گلچائنا ہوں نے دور کی جتنے سیلی سپورٹ میں سارے آنے گئے ہیں اور یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے اس پر ہم کہتے ہیں فرینشل سپورٹ ہمارے جتنے پر گلٹی کے لیز آتی ہیں اس کے لیے جو وہ یہاں پر اپنا سائن کرتے ہیں اور یہ دوسری والے کو بڑھ رہے ہیں ایک والے کے اپنا سائن کرتے ہیں جب دوسری لگائی تھی یہ تقریباً آپ دیکھیں کہ اپنے لوگے کے کیونکہ ہمیں ایک ساتھ کے لیتے ہیں مہتے لیکی ہاؤزر لوگرمزیٹ کیا اور آپ سے لوگے بھی پوچھتے ہیں یہ بسیں چھوٹے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدم یہ جو مشنیاں ہیں یہ بھی چاندہ چھوٹے ہیں تو مشنیاں آپ نے کہا کہ یہ لوگرمزیٹ مہتے ہیں مہتے ہیں اگر اپنے لوگرمزیٹ کیا آپ نے اپنے گروپ ہو جائیں شکل 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 موسیقی 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 موسیقی